نمشکر دوستوں سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو دوستوں یہاں پر جو ہم آپ کے لئے بڑی خبر لے کے آئے ہیں وہ خبر جوڑی ہے یہاں پر جتنے بھی کالج میں پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ ان کے لئے آج یو جسی نے نئی گارلین جاری کی ہے اور اس میں کچھ بدلاف کی ہیں اگزامز کو لے کر تو انہوں نے کچھ شیڈل جاری کیا ہے کہ اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں کیا انہوں نے نوٹس بھیجا ہے اور کیا کچھ کہا اس نوٹس میں تو دوستوں اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جتنے بھی یہاں پر تمام اپ ڈیٹس آتی ہیں اس سے جڑے رہنے کے لئے آپ بیل آئیکن کو جرور دبائیں اور جڑے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ تو دوستوں آئیے بات کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں تو دوستوں یہ یو جی سی کی طرف سے نیا جو نوٹس آیا ہے یہ وہ ہے تو جو اس نوٹس میں یہاں پر جو سب سے بڑی مین خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو یہ دیکھئے انہوں نے بتایا ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہے یہاں پر جن سٹوڈنٹس کی یہاں پر بیک لوگ ہے اور فائنل سمیسٹر کے وہ سٹوڈنٹ ہے تو ان کا اگزامینیشن آن لائن یا آف لائن ہونے کے موڈ پر پوری جو بھی فیسلیٹی اگر کالج پرائیوٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس پر انہوں نے چرچہ کی ہے اور ان کو یہ بولا ہے کہ فائنل سٹوڈنٹ یہاں پر جو فائنل لیئر کے ہیں ان کے اگزام جرور ہوں گے اور یہ ایک بڑی خبر ہے یہاں پر ان سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ انہوں نے بھی پہلے جو 29 اپریل کو ان کی گارلائن آئی تھی انہوں نے صاف کا تھا کہ اگزام نہیں ہوں گے ان کو جو انٹرنل اسیسمنٹ کے ادھار پر ان کو مارکس دے کے پاس کر دیا جائے گا لیکن اب اس گارلائن کے اندر وہ بات پوری طرح سے بدل گئی ہے اور اس گارلائن میں یہاں پر جو یہاں پر منیسٹر ہیں ہمارے تو ان کا بھی یہاں پر ٹویٹ آیا ہے کہ جو یہاں پر فائنل سٹوڈنٹ کے یہاں پر جو بھی چھاتر ہے ان کا اگزام ہوگا اور انہوں نے اس میں جو ریزن دیا ہے وہ یہ بتائے کہ جو سٹوڈنٹس یہاں پر فائنل یئر میں ہیں ان کو ان کا اگر اگزام نہیں لیا جائے گا تو جو ان کی آگے پلیسمنٹ وغیرہ کی جو بھی پروسیس ہوتی ہے اس میں دکت آئے گی تو اس لحاظ سے ان کا ایک جو فائنل یئر کی اگزام ہے وہ کرانا بہت جروری ہے اور یہاں پر جو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو یہاں پر انٹرمیڈیٹ سمیسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ انٹرمیڈیٹ سمیسٹر سٹوڈنٹس will be evaluated based on انٹرنل اسسمنٹ تو ان کا جو پہلے گائل لین آئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ بولا تھا کہ انٹرنل اسسمنٹ کے ادھار پر جتنے بھی سٹوڈنٹس ان کو پاس کیا جائے گا تو جو بھی انٹرمیڈیٹ سٹوڈنٹس ہیں جن کے اگزام ہونے والے تھے اس ٹائم جولائی میں تو وہ اب ان کو تو پاس کر دیا جائے گا لیکن جو فائنل لیئر والے ہیں ان کے اگزام ہوں گے اور جو اگزام ہے وہ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ ایویلویشن آف دا ٹرمیڈل سمیسٹر سٹوڈنٹس which was to be done through examination in the month of july now their examination will be conducted by the end of the september تو اب جو جولائی میں اگزام ہونے والے تھے وہ سپٹیمبر کے انڈ میں یہاں پر جو اگزام لینے کی یہاں پر یہ کوشش کریں گے تو دیکھنا ہوا کہ اس ٹائم سیچویشن کیسی رہتی ہے اور کیا یہ اگزام سپٹیمبر کے انڈ میں ہو جائیں گے یا پھر اس کو پوسٹ پونٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑی خبر تھی یہاں پر سارے جو کالج میں پڑتے ہیں سٹوڈنٹ ان کے لئے تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگیا تو آپ اس کو لائک کریں اور جوڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ تو دوستوں ابھی کے لئے اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت